ناظرین جیسا کہ ہم پہلے بھی دریلس ارتگرل اور کرلوس اسمان پر کئی دلچسپ ویڈیو بنا چکے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ارتگرل ڈراما میں ایسے کئی سینز بنائے گئے ہیں جنہیں اسمان ڈراما میں ریپیٹ کیا گیا ہے آج ہم آپ کو ایسے ہی پانچ وہ سین دکھائیں گے جن میں اسمان غازی نے اپنے باپ ارتگرل غازی کی طرح پیش کیے دریلس ارتگرل ڈراما کے سٹارٹ میں ارتگرل اور چچا دمیر تلوار کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں وہ جوش میں تلوار کو ڈھالنے کے لیے ہتوڑے مارتے ہیں اور ساتھ میں نارے بھی لگاتے ہیں ارتگرل نے یہی سین دوبارہ ترگت کے ساتھ بھی کیا جس میں ان کا جوش اور زیادہ ہوتا ہے ناظرین یہ سارے کا سارا سین اسمان ڈراما میں دوبارہ ریپیٹ کیا گیا جہاں ڈرامے کی پہلی قسط میں اسمان اور بمسی تلوار کو ڈھالتے ہوئے پرجوش ناروں کے ساتھ ہتوڑے چلا رہے ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی روایات میں ان چھوٹے کاموں میں سردار بھی شامل ہوتے تھے دنیا میں مختلف قوموں میں جنگ جیتنے اور ہارنے پر کئی روایات بنائی گئی ہیں جیسا کہ کئی قوموں میں یہ روایہ تھی کہ جب تک وہ جنگ جیتے رہتے وہ اپنے بال نہیں کٹواتے اور جو بدشاہ یا سپہ صلاح جنگ ہار جاتا اس کے بال کٹ دی جاتے اسی طرح ترکوں میں یہ روایت رہی ہے کہ وہ جنگ میں جانے سے پہلے گھوڑے کی دم باندھ لیتے جیس روایت کو اپناتے ہوئے ارتورل نے بھی جنگ میں جانے سے پہلے اپنے گھوڑے کی دم باندھی اور بالکل اسی سین کی طرح کرلوس عثمان میں عثمان غازی نے سمل کو دورایا جس میں اس نے جنگ پر جانے سے پہلے اپنے گھوڑے کی دم باندھ لی بس فرق صرف اتنا تھا کہ ان دونوں کے دم باندھنے کا انداز مختلف تھا دونوں غازیوں میں دم باندھنے کا انداز آپ کو کس کا زیادہ اچھا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ناظرین بامسی کے بیٹے آئی بریس کے مرنے کے بعد جب عثمان قبیلے واپس آتا ہے تو وہ خنجر سے بری طرح زخمی ہوتا ہے اب اس زخم کو بند کرنے کے لیے آگ سے تپتا ہوا خنجر زخم پر لگانا ہوتا ہے جو کہ ایک دردناک عمل ہوتا ہے روایتی طریقے سے ہٹ کر عثمان غازی نے موں میں لکڑی کا ٹکڑا رکھے بغیر گرم خنجر اپنے کندے پر رکھ دیا اور اسی طرح کا سین ارتغرال ڈراما میں بھی دکھایا گیا جب بلگائے خاتون نے ارتغرال غازی پر خنجر سے وار کیا تھا ارتغرال غازی نے بھی بغیر موں میں لکڑی کا ٹکڑا رکھے آگ سے تپتا ہوا خنجر اپنے کندے پر رکھ دیا تھا لیکن اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو باپ بیٹے میں سے کس کا سین زیادہ پسند آئے ناظرین جنگوں کے علاوہ ترکوں میں خوشیوں کے موقع پر اور جشن منانے کے رسم و رواج بڑے زبرداست ہیں ترکوں کی تاریخ میں یہ کھیل بڑی امیت کا حمل ہے جس میں قبیلے کے نوجوان افراد جنوروں کو اپنے کندوں پر اٹھا کر دور لگاتے ہیں اسی کھیل کو ارتغرال ڈراما میں بھی کھیلا گیا جہاں ارتغرال اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلتی ہیں اور اللہ و حکبر کے نعروں کے ساتھ یہ کھیل اختتام کو پہنچتا ہے بلکل اسی طرح کا کھیل اسمان ڈراما میں بھی دکھایا گیا جہاں اسمان غازی اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ جنوروں کو کندوں پر اٹھا کر بھگتے ہیں اسمان غازی مسکراتے ہوئے دور لگاتے ہیں اور اپنے بابا ارتغرال غازی کی طرح سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں آپ کے خیال میں کس غازی نے اچھی دور لگائی ہمیں کومنٹ کے ذریعے ضرور اگاہ کریں ارتغرال ڈراما میں کمانڈر آرس جب ارتغرال کی شہادت پر اپنے قلعے میں جشن منا رہا ہوتا ہے اور اسی لمحے قلعے کے سب لوگ آنے والے سپائیوں کی استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن سپائیوں کی جگہ ارتغرال بامسی اور ترگوت بھیس بدل کر آرس کے سامنے پہنچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کمانڈر آرس کی خوشی برباد ہو جاتی ہے اور وہ دم دبا کر بھاگنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح جب صوفیہ کو خبر ملتی ہے کہ عثمان غازی کو شہید کر دیا گیا ہے لیکن جب قبیلے والے عثمان غازی کو دفنانے جاتے ہیں تو اسی وقت عثمان غازی اپنے ساتھیوں کے سمیت قلعے کا رخ کر لیتا ہے کمانڈر آرس کی طرح صوفیہ کو بھی لگتا ہے کہ آنے والے سپائی عثمان کی شہادت کی خوشی میں شنشاہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں لیکن اس کے سامنے عثمان بامسی اور گندوز باقی سپائیوں کے ساتھ بھیس بدل کر کھڑے ہوتے ہیں اور آرس کی طرح صوفیہ کو بھی دشمن قلعے سے چھپا کر بھاگ جاتے ہیں ناظرین قلعے میں بھیس بدل کر انٹری کے علاوہ بھی ان قلعوں میں کئی سینز ریپیٹ کیے گئے ہیں جب اتغرل غازی قلعے کو فتح کر کے عیسائیوں کے جھنڈے اپنی تلوار سے کاٹ پھینکتے ہیں بلکل اسی انداز اور جذبے سے عثمان غازی بھی عیسائیوں کے جھنڈے اتار پھینکتے ہیں آپ کو کس غازی کے انداز زیادہ پسند ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور اسی طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں